اسلام علیکم ناظرین کراچی کی تاریخ جونان اور عرب کے دور سے شروع ہوئی عرب اس علاقے کو بندرگاہ کے نام سے جانتے تھے 711 میں محمد بن قاسم نے دبل پر حملہ کیا راجہ دہر کو شکاست دی آگے ملدان تک بڑا رون کی فتوحات سن 713 تک جاری رہیں کراچی کے خاتون مائی کولاچی کے نام سے مچھیروں کا ایک گاؤں تھا وقت کے ساتھ ساتھ کراچی میں تبدیل ہو گیا مائی گیروں کی قبیلہ آج بھی کراچی کے بندرگاہ میں آباد ہے ایک قبیلہ عبداللہ گوٹ کے جزیرے پر آباد ہے لیاری نے اپنے سینے میں قدیم اثار کی جھلک دکھلا دی یہاں اثار قدیمہ کی تلاش دوران ایسی تہذیب کی اثار ملے ہیں جو 4500 قبل مسیح میں لیاری اورنگی منگوپیر حب ندی تک پھیلی ہوئی تھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دریائے لیاری اور معاون کے برساتی پانی کے قریب واقع سمندر میں گرنے سے پہلے بھرپور طریقے سے اس زراد کو استعمال کیا پانی کی کمی نے جب زراد کو متاثر کیا تو یہاں کے لوگ انہیں زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے دوسرے ہنر سیکھ لیے اب یہاں لیل ہاتے کھیتوں کی جگہ سنتے نظر آنے لگیں چمڑا بنانے اور اس کے کارخانے کپڑے کی رنگ تیار کرنے اور کارخانے تیل نکالنے کے چکیاں قیم ہونے لگیں تین فروری اٹھارہ سو انتالی میں برطانیہ نے کراچی پہ قبضہ کر لیا چار سال بعد یعنی چار فروری اٹھارہ سو ترتالی میں اس شہر کو انگریزوں نے سمندری راستے میں ممبئی سے ملا دیا اور اس کو ایک ظلہ کی احسیت دے دی دس مارچ اٹھارہ سو پینسٹھ میں فیر حال کی تعمیر کی گئی دو جلائی اٹھارہ سو بہتر میں کراچی پورٹ کلب کی تعمیر ہوئی اس وقت تک کراچی کی مجبوئی عبادی پینسٹھ ہزار تین سو چراسی تھی اٹھارہ سو چھتر میں وزیر منشن میں قیدعظم محمد علی جنہ کی پیدائش ہوئی اس وقت کراچی ترقیاتی شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا اس کے اناثار ریلوے اور بندرگاہ تھا رفتہ رفتہ کراچی بڑی بندرگاہ بنتا گیا دو جنوری اٹھارہ سو سی میں ریلوے کے نظام میں بقیہ ہندوستان سے جوڑ دیا گیا گڑا ملیر سے شروع ہونے والی ندی کے کنارے پھلدار درخت لگائے گئے تھے جن کو سندھی زبان میں لیار اور بروچی زبان میں لیوارہ کہتے ہیں اس مقام کو لیار یعنی لیورہ والا علاقہ کہا جاتا ہے بعد میں ان کو کچھ لوگوں نے لیاری کہنا شروع کر دیا تھا ہنر مندو میند کشو مایاناز کھلاری سیاست دانوں ممتاز مذہبی علماء طریقے پاکستان میں سرم کر ادا کرنے والے رہنما فنو نے لطیفہ تعلق رکھنے والے افراد دیئے لارنس روڈ پاکستان کوارڈینیٹر سے آگے لسپیلہ چوک ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم خاج نظام المحمود کے نام سے نظام آباد کا قیام عمل میں لائیا ایک بلوچ لال محمد لالو کے نام سے لالو کھیت آباد کیا گیا لالو کی حویلی موجود ہے کشادہ ہونے کے وجہ سے اس کو پہلا مکان کہا جاتا ہے جمشید سرابنجی مہتا کے نام سے جمشید روڈ ہے 1922 سے 1933 تک کراچی منسپل کے صدر اور کراچی کے پہلے میر رہے انگریزوں نے اپنی آمدور کے کراچی صدر کے بعد آگے ہولی فیملی کے آس پاس فوجوں کے لئے بیرکس ترین تعمیر کروائے مارکیڈ بنی اس کو سولجر بازار کہتے ہیں مستاخ جی مہاتا نے انکل سریہ اسطال بنوایا مرکزی گورنمنٹ نے جنرل اسطال کراچی بنوایا جو بہت بڑا ہے